اسلام علیکم ملکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب آئی پوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بلکل اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں تو جی آپ سب کو ملکم ہے میرے ایک نیو لاغ میں اور یہاں پر ہم لوگ جا رہے تھے کچھ کام تھے وہ کرنے اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا کہنے کہ ہم بیزی ہیں فلیٹ تو ابھی ایک فلیٹ بھی دیکھنے چاہ رہے تھے کسی پوپرٹی ڈیرر کی کال آئی تو پھر ہم راستے میں تھے تو ہم نے کہا چلیں واپسی پہ ہم دیکھتے جائیں گے تو یہاں پر جی میں آگئی ہوں فلیٹ میں اور یہ جی ون بیٹ فلیٹ ہے میں نے کہا چلیں دیکھ لیتے ہیں میں بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے لیکن بہت ہی چھوٹا تھا یہ جیس کا جہاں پہ میں کھڑی تھی انٹرنس تھا یہ لیونگ ایریا اور یہ کچن ہے یہ دیکھیں بس اتنا سا کچن ہے یہ ایک ہی شلف انہوں نے ڈالی ہوئی ہے اور یہ اب بھی ان کا کچھ سمان رکھا ہوئے یہ کچن ہے اور یہ ہے ہمارا لیونگ ایریا ہمارا نہیں ہے اور پیچھے یہاں پہ ہے یہ بیٹ روم تو یہ بہت چھوٹا تھا ہم نے بہت یعنی کہ ادھر کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے سوچ رہے تھے کہ میں بھی سیٹنگ جو ہے وہ ہو جائے تاکہ کچھ پیسے ہم بچا سکیں کچھ تو بچت ہوگی لیکن جو ہمارا سمان تھا وہ پورا نہیں آئے گا اور سمان بھی تقریبا جو ضرورت کہنا بس وہ ہی ہم نے رکھا ہے کوئی ایکسٹرا سمان نہیں ہے مجھے تو یہ لگتا ہے بس ضرورت کی ہی چیزیں ہیں تو ہم لوگ انتازے لگا رہے تھے کہ اگر یہاں پہ یہ آجاب لیکن اگر ہم بیڈ روم میں یہ دیکھیں بیڈ روم میں صرف بیڈ ہی آئے گا کہیں مطلب اور کوئی چیز نہیں آسکتی جیسے کہ دیکھیں ایک یہ وال ہے اور ایک سامنے ہے تو اس سائیڈ پہ واش روم اور ایک طرف وینڈو ہے تو اس سائیڈ پہ کچھ بھی نہیں آسکتا اور نہ ہی ڈریسنگ کیبل آسکتا ہے کیونکہ یہ وینڈو اور واش روم کے جو بیچ کی یہ والی جو وال ہے یہ بھی بالکل چھوٹی تھی میں نے کہا میں بھی یہاں پہ وہ آجائے ڈریسنگ کیبل لیکن وہ بھی نہیں آئے گا اور یہ ہے جیس کا واش روم ون بیڈ ہے تو ون ہی واش روم ہوگا تو بہت ہم نے سوچ بچار کی بلکہ ایک دو دن ہم نے ان کو بولا کہ ہمیں دیں ہم دیکھتے ہیں میں بھی ہمارا سامن جو سیٹ ہو جائے تو لیکن مطلب سامن نہیں آرہا تھا پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ چلو میں کوئی سامن بیچ دیتی ہوں سیل آؤٹ کر دیتی ہوں لیکن پھر یہ سوچا ہے سامن اگر سیل آؤٹ کر دیا سے پیٹی ہے پیٹی کو اگر میں دے دیتی ہوں تو اس کے اندر جو سامن ہے وہ میں کہاں رکھوں گی مطلب اس نے بہت زیادہ سامن بستر وغیرہ جو ہے وہ اس نے سمیٹے ہوئے ہیں تو چوٹی موٹی چیزیں جو مطلب سردیوں کے کپڑے ہوتے ہیں اس طرح سے ہم اس میں رکھ دیتے ہیں تو اس نے بھی کافی چیزیں اس میں رکھی جاتی ہیں تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا مطلب اگر میں یہ جو ہے ڈری وائیڈر جو ہے وہ بیش دیتی ہوں تو اس میں جو برطن ہے وہ میں کہاں رکھوں گی پھر برطنوں کو بیچو ہر چیز بیچو تو اس طرح سے تو ہے گھر نہیں چلتے ہیں بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ہزبنٹ یہاں میں تھوڑی سی جانا وہ اس بات پیان بن بھی ہوگی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں میں بھی آئی جائے سامن لیکن میں نے کہاں نہیں آئے گا میں نے بہت سوچا ہے کیونکہ کچین بھی چھوٹا ہے فریج بھی باہر رکھا جائے گا اور چلو میں اپنا یہ والا جو چولا اس کو میں سیل آؤٹ کر دیتی ہوں لیکن فریج کی تو ضرورت رہے گی تو وہ بھی باہر رکھیں گے پیٹی رکھیں گے کیونکہ روم میں صرف بیٹی آئے گا اس کے علاوہ باقی جو بھی سامن ہے وہ سارا لیوئنگ ایریا میں رکھیں گے تو ہم کہاں رہیں گے مطلب بچے ہیں پھر فائنلی جی آج انہیں جو انہوں کو واپس کال کر کے بول دیا کہ نہیں ہمارا جسمان ہے جسٹ نہیں ہو رہا ہے اور کوئی بھی سٹوریج بھی لیے ایک ہی علماری ہے بلکل چھوٹی سی اس میں ہم کیا کیا رکھیں گے تو پھر ہم نے فیلحال ان کو جواب دے دیا تو بیٹ کھیں دیکھ رہے ہیں کوئی مل جائے بس یہی ایشو آ رہا ہے کہیں پانی کا کہیں میٹرز کا تو میرے حال سے جو لوگ فلیٹز بغیرہ ہمیں رہتے ہیں وہ تو میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے باقی لوگوں کو یار اتنا نہیں سمجھ آ رہا ہوگا کہ کیا یہ بول رہی ہے تو یہ مسئلے مسائل چاہ رہے ہیں اچھا جی اس کے بعد یہ ہے نیکسٹ مارننگ کا ٹائم ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی ناشتہ اور ناشتہ تقریباً بن گیا ہے بس میں اپنی روٹی بنا رہی تھی یہ لوگ ناشتہ کر رہے ہیں اور ناشتہ میں جی پراتھے بنایا ہے ساتھ میں کیمہ مٹر کا سالن ہے ملائی ہے دہی ہے اور چائے ہے اور آلیان کا آج آف ہے آلیان دیکھیں اس کو مطلب کارٹون دیکھ رہا ہے ٹی وی پہ لگا کے بچوں کو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہنا ہے اور یہ دیکھیں اتنی گرمی تھی اندنوں میں یہ تقریباً سندے کا بلاغ ہے ہاں سندے کا یہ بلاغ ہے تو میری حسیبنٹ جو گئے میں یا جن کے بھائیاں یا ان کو لینے کے لیے اور وہ تھوڑا سا لیڑ تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ناشتہ کر لیں ہم لوگ جانا مطلب ناشتہ کر کے ہی آئیں گے تو میں نے کہا چلو ناشتے کا کام ہم حکم کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ لنچ کی تیاری کر لیں گے اور گھر کی جو کلیننگ گئے وہ میں نے کر لی تھی اٹھتے ساتھ آج میں نے کہا یہ کام پہلے نے اٹھا لو پھر آرام سے مارننگ میں ہی کر لی تھی اور بس یہاں پہ میں نے روحان کو تو ہے نہل آ دیا تھا اور علیان کو میں بول بول کی تھا گی ہوں کہ آپ نہالو لیکن وہ نہیں نہایا میں نے کہا اب ناشتہ کرنے کے بعد مطلب ایک ڈیڑھ گھنڈے بعد نہانا آپ تو پھر اس کے بعد جی میں کروں گی دوپہر کے کھانے کی تیاری اور آج میرے دیور آ رہے ہیں میرے اکسر میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ میری بیورز پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کے سسرال میں سے کوئی نہیں آتا آتا ہے لیکن میں کبھی بتاتی نہیں ہوں یا کبھی ویڈیو نہیں بناتی ان کو ویڈیو میں نہیں لاتی میری جو فیملی ہے اس کو میں ویڈیو میں لے آتی ہوں تو مطلب اتنا مجھے وہ نہیں لگتا لیکن سسرال والوں کو ظاہری بات ہے اگر آپ مطلب ان کی ویڈیو بناتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے تو بس یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے لوگوں میں بڑی انڈرسٹیننگ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں میری شادی ہو گئے میں سیدھا یہیں پر آئی تھی کیونکہ سسرال میں میری ساس بھی نہیں تھی سسر تھے لیکن ان کی بھی ڈیتھ ہو گی تھی تقریباً چار ماپ کا تھا تو تب ان کی بھی ڈیتھ ہو گی تھی تو پھر اس لیے ہم جاتے بھی کام میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیملی میں پھر یہ ہے مطلب پھر اور بات ہوتی ہے جب آپ کے پیرنٹس نہیں ہوتی ہیں اور بات ہوتی ہے لیکن جب تک آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں تو پھر آپ مطلب آرام سے جاتے ہیں یہی بات اگر ہم لڑکیاں سوچتے ہیں مطلب میہ کا ماں باپ سے ہوتا ہے تو مطلب ویسے ہم نہیں جاتے ہیں جب ہمارے پیرنٹس نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے سب کے پیرنٹس کو زندگی دے صحت دے کیونکہ ان کے ساتھ بڑی بہاریں ہیں سچ میں تو آپ لوگ پلیز پوزیٹیو سوچا کریں ضروری نہیں کہ کوئی بندہ اگر الگ رہ رہے اکیلہ رہ رہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے بس اندبال میرے حیال سے تو انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے جو بندہ مطلب جیسے سوچتا ہے وہ ہی بولتا ہے تو بہرحال جی یہاں پر ابھی ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں تقریبا نیک ڈیڑھ گھنٹہ جو میں نے ریسٹ کی ہے کیونکہ وہ کافی لیٹ تھے وہ تقریبا آئی تنگ بارہ ساڑھ بارہ کے قریب پہنچے ہیں تو میں نے ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے دوڑ دل ریسٹ کیا تھا پھر ابھی میں اٹھ کے آئی ہوں اور میں بنانے لگی تھی کھانا تو جیسے میں مطلب کچھن میں آئی ہوں تو وہ لگا آگئے تھے پھر میں نے ان کو پانی وغیرہ دیا ہے تو میں نے کہا ظاہری بات وہ کہہ رہے تھے ابھی ہم نے کھانا نہیں کھانا ناشتہ ابھی کیا ہے تھوڑے دل پہلے تو میں نے کہا چلو میرے پاس کافی ٹائم ہے تو میں آرام سے کھانا بنا لوں گی تو سب سے پہلے تو جی میں یہاں پر برتن جو ہیں وہ جو ناشتے وغیرہ کے اس کے وہ میں واش کر لوں گی اور جو گوشت وہ میں نے نکال کے رکھا تھا یہ رات کو ہی میں نے بنا کے اس کی چھوٹی چھوٹی گوٹیاں رکھ دی تھی تھوڑی بہت تیاری بندہ پہلے سے کھڑی آسانی ہو جاتی گرمی کے موسم میں اگر آپ پتہ ہو تو تھوڑی بہت تیاری کر لیں چاہیے جیسے میں نے گوشت کو اچھے سے ساف کر اس بھوٹی چھوٹی بن مالی تھی کیونکہ مجھے پتہ کہ اچھا لگتا ہے مطلب کیا اچھا لگتا کیا نہیں تو ایسا پھر میں کھانا بن لوں گی تو فیلحال جی میں جلدی جلدی سے برطند ہو رہی ہوں اور پانی جو فل گرم آرہ تھا بغیر گیزر کے گرمیوں میں جانا پانی آپ کو گرم مل جاتا ہے برطند ہوتے ہیں اس کے بعد میں آپ کے ساتھ روٹین چیئر کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ برطند ہم نے واش کر لیے ساتھ ہی کھانا بھی رکھ دوں یہ کہ جلد بن ہوگا سنڈے تھا چھٹی تھی تو تھوڑا ریلیکس تھے تو یہ دیکھیں یہاں پہ لیان لگا ہے اپنے کام اس کو بھی میں نے بھولا نحال بس نحال ہی ہے اور وہ لوگ بیٹھے تھے سب ادھر یہاں پہ مہمانوں کے ساتھ پرابلم میں نے فیس کیا چولہ جلایا اور کچھن گرم ہو گیا میں ان کو بھول ہی تھے آپ اندر والے روم میں بیٹھ جائیں لیکن چونکہ یہاں پہ کولر چال رہا ہوتا ہے تو اندر والے روم سے قدرے بہتر ہوتا تو یہ پہ لوگ آئے تھے جھنگ وہ لوگ آئے تھے جھنگ سے وہ کہتے ہیں وہ گرمی زیادہ یہاں کی نزبت تو صحیح ہے موسم پہلے مجھے ہزبند کہتے ہیں صرف ایک ہی ڈیش بنانے میں کونی اچھا نہیں لگتا مطلب دس ترحان پہ کچھ نہ کچھ تو چاہیے تو دیسی سے بندے ہیں دیسی ہی کھانے میں بناؤں گی اور اس ایک تو میں بناؤں گی مطن کا سالن بناؤں گی ہلکی سی گری وی راک دوسری طرف پھر میں نے پلاو بنا لیتی میرا دل تھا کہ مطن پلاو ہی بناؤں لیکن ہزبڑ نے مجھے منا کیا دونوں سائیڈ پر گوش نہیں بنانا تم جو ایک طرف چاول بنانے تو سیمپل بنال پھر گھر میں آئی تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ مطر لے کے فریز کیا تھے اب 6 MONTH ہو گیا تو چھوڑے 1-2 ماہ تک پھر آ جائیں گے تو بس اس کے بات جی میں پیاس کو فرائد گیا پیسٹ ڈالا مطن ڈالا پھر کو چینج نمک میں چھلدی زیرہ اور سکھا دھنیا یہ ساری چیزیں اس میں ڈال کے اور اس کو میں نے لگا دیا تھا پریشر پریشر لگانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ گرمی میں کھانا زیادہ جلدی بن جائے اور دوسرا اس گھر میں یہ ہے کہ چولے پر آپ کے چھوڑ دو تو پھر وہ اور زیادہ گرمی ہوتی جائے گی تو بس اس وجہ سے میں پریشر لگاتی ہوں جہاں بڑھنا میں کوشش کرتی ہوں اگر میں پس ٹائم ہو نا تو میں پریشر نہیں لگاؤں تو کھانا جلدی جلدی بن جائے اور کام حتم ہو اس لیے پریشر کو جانا پریپر گیا جاتا ہے مکہ اگر ٹائم ہو تو ایسے کھانا بنے تو زیادہ اچھا بناتا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پھر چنہ پھلاو تقریباً ریڈی مطلب اس کے سارا ہو گئے تب بس چنے گلے ہو تو ایزیلی بن جاتا ہے تو اب اس میں 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 نے چھوڑے سی اس میں میں زیادہ ڈالتی ہوں پیر یہ زرہ نا ایسے روکھے روکھے چاول جوتے ہیں وہ نہیں بنتے تھوڑے مزے کے بنتے ہیں تو میں نے دو جو نا وہ ڈالے تھے بڑ بھائی جب آیا تو تو میں نے چاول بنائے تھے وہ جو پھلاو بنایا تھا تو وہ بھی ابھی رکھا ہوا تھا اتنا زیادہ میں نے کہا بس اتنا ہی بناو کے ابھی ابھی ختم ہو جائے تو بس سات میں میں نے میٹھا بنا لیا تھا اور رائتا بنا لیا سیلڈ بنا لیا اور سات میں میں بنا رہی تھی روٹیاں اور یہ ہے جی میٹھے میں میں نے بنا رہی تھی سوئیاں اوپر سے میں نے بس گارنیش کر دیا اور یہ ہے جی پھلاو گرم گرم جو نو ریڈی ہے بس ابھی خانہ لگانا تھا تو میں نے کہا چنے میں جو روٹیاں بنا لیتے ہوں جلدی سے اور یہ ہے دکھانے کی فائنل لک چاول میں نے ڈال دیا اس میں اور ابھی بس آلن بھی ڈال دیں گے تو ابھی آپ کو میں سہارا جو رکھ کے دکھاتی ہوں میں نے کہا فائنل لک دکھا دیتے ہوں ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو پوری بناتی ہوں سچ میں تو فائنل لک نہ ہونے کی وجہ سے میری ویڈیو میں مرحال سے جان نہیں ہوتی ہے تو میں نے کہا فائنل لک ضرور دکھانی چاہیے مطلب بندہ اتنی مہنت سے ویڈیو پوری بناتا ہے کبھی کامرے کو ہیدھر سیٹ کرتا ہے کبھی وہ دور فائنل لک سے میں رہ جاتے ہوں اور یہ ہے سیسالن کی فائنل لک اور ساتھ میں روٹی بان لیا اور دھنیا اوپر سے ڈالیا کتنا اچھا کلر مطلب دھنیا سے نا سالن کو چاہ چاند لگ جاتے ہیں تو بس ابھی دسترہان جو ہے وہ لگ گیا ہے اور بس یہی تک تھا میرا آج کا یہ ولوگ اور اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگتا ہے اگر آپ میرے ولوگ دیکھتے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ 40% پر 43% جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا لیکن میں ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیز آپ لوگ بھی سبسکرائب کر لیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ویڈیو کی نوٹیفکیشن نہیں مل رہے تو وہ مجھے ایک دفعہ سب کر کے دوبارہ سے سبسکرائب کر لیں گے اور آل پہ آپ کلک کریں گے تو پھر آپ کو ساری ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملیں گے اور بس جی یہ ہے کھانے کی فائنل لک اور بس جی اپنا بہت سا حیال نہیں کیے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اور میرے لیے بہت 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 دعا کیجئے کہ مجھے کوئی اچھا سا فلیٹ اچھا سا گھر مل جائے جس میں ساری سہولتیں اور روز روز شفٹنگ کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے آپ نے بہت دعا کرنی ہے اور بس جی اللہ حافظ بائی بائی